بسم اللہ الرحمن الرحیم دیلے لہی نے بنی acompan دیلے کے مطور روح کہ اس کا بنا یہم akah نہیں کنے لجائے اب بیشل یا ماحیح Nous li Vatican جو ہمارے پاس Limitation at 1908 کی شکل میں موجود ہے وہ اپلائے ہوتا ہے اب بیسکلی Limitation at 1908 تقریباً تمام طرح کی کیسز کو تمام طرح کی سوٹس کو اپلیکیشن کو اپیلز کو یہ کور کرتا ہے کہ ایک رائٹ اگر آپ کا ایک روح ہوتا ہے آپ کی فیور میں تو اس کو آپ کہلے کہ انفورس کرنے کے لیے پرسو کرنے کے لیے آپ کو ایک روح ہوتا ہے کہ ایسے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اپیل اندر سی بیسی اس میں 30 ڈیس کا تائم ہے اسی طریقے سے اپیلز اور باقی اپلیکیشن سوٹ فور ایسے فیرپورمانس سوٹ فور دیکلیریشن اس کے لاب ہزار ترہ کے ایک سوٹ سند آوے ہیں ان میں ہر ایک کا limitation periode ڈیفرینڈا ہے اب ہم اس کے جنرل پرنسپل کی بات کر لیتے ہیں جو کہ سیکشن 3 of Limitation Act 1908 میں given ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی سوٹ کوئی بھی پروسیڈن کوئی بھی اپلیکیشن کوئی بھی اپیل کوئی بھی اس طرح کی چیز جہاں پر Limitation پیریٹ کے بعد فائل کی جائے گی کسی بھی پارٹی کی طرف سے تو کوٹ اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی چاہے Limitation as defense وہ کسی نے لیا ہو یا نہ لیا ہو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چیز within Limitation آ رہی ہے کوٹ میں یا نہیں آ رہی اس کی sole responsibility on the first instance کوٹ کے اوپر ہوگی کہ let's say کہ اگر میں plaintiff ہوں ایک سوٹ فائل کرتا ہوں اگر وہ time barred ہے وہ Limitation کے بعد آیا ہے تو کوٹ کو چاہیے کہ وہ وہیں پر اس کو انٹرٹین نہ کرے اور وہ without notice to the defendant وہیں پر اس کو dismiss کر دے تو اگر defendant آ بھی گیا ہے تو بے شک defendant نے یہ چیز point out کی ہو یا نہ کی ہو کہ یہ جو plaintiff ہے اس کا سوٹ time barred ہے Limitation گزار کر یہ آیا ہے چاہے اس نے یہ بات نہ بھی کی ہو تب بھی کوٹ کی responsibility ہوگی کہ وہ اس کو وہاں سے خارج کر دے dismiss کر دے اب ہم بات کرتے ہیں section 5 اور section 14 اور ان کا contrast ہم دیکھیں گے جو کہ condonation of delay سے related ہے condonation of delay کو ہم simple language میں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی party کسی بھی proceeding کے حوالے سے other than the suit suit کے اوپر section 5 apply نہیں ہوتا revision کے اوپر بھی section 5 apply نہیں ہوتا اب ہم suit let's say کہ اس نے sorry اگر اس نے appeal یا کوئی اور چیز time barred ہے جتنا time اس کے لیے limitation کے لیے تھا اس limitation period کو وہ گزار کر file کرتا ہے court کے اندر تو ایسی situation میں court اس کو accept نہیں کرے گی یہ ہو گیا general principle اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس کوئی sufficient cause ہے اور sufficient cause ہی بیسیکلی section 5 limitation act کے اندر آپ کا مہین ground ہوگا جب بھی آپ کسی بھی ایسی proceeding کے ساتھ section 5 limitation act کی application کو attach کریں گے اب اگر let's say کہ میں نے appeal file کرنی اور میں نے limitation period گزار دیا تو وہاں پر میں section 5 limitation act condonation of delay کی application attach کروں گا اور اس کے بعد وہاں پر میں یہ ground لوں گا کہ اس time کو enlarge کر دیا جائے کیونکہ i have the sufficient cause اب وہ sufficient cause کیا ہے وہ case to case vary کرے گا وہ different situations ہو سکتی ہیں وہ کوئی medical ground ہو سکتا ہے وہ کوئی emergency ہو سکتی ہے وہ کوئی flood situation ہو سکتی ہے یا جہاں پر بھی کوئی بھی چیز کسی پارٹی کے دائرہ اختیار میں نہیں تھی جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے let's say corona کی آپ example لے سکتے ہیں this is act of god اور یہ ہماری پہن سے دور ہے تو ایسی situation میں emergency situation ہے اگر کوئی بھی پارٹی اپنی limitation کے مطابق court میں نہیں آ پاتی اپنے rights کی enforcement کے لیے تو وہ sufficient cause کے طور پر یہ ground لے سکتی ہے کسی بندے کو let's say خدا نا فارش کا attack ہو گیا کوئی بندہ coma میں چلا گیا یا کوئی ایسی emergency situation create ہو جاتی ہے جس کی بجائے سے وہ court میں نہیں جا سکتا تو یہ ساری چیزیں condonation of delay کے لیے ground بن سکتی ہیں اور court کے court وہ چیز آپ کو condonation کے بار entertain کرتی ہے یا نہیں کرتی اب ہم بات کر لیتے section 14 limitation act is not enlargement of time but it would be exclusion of time یہ ہم بیسکلی یہ ہوگا کہ جو plaintiff ہے یا applicant ہے یا کوئی بھی اور بندہ جو کوئی proceeding دے کر court میں آیا ہے اور وہ اسی طریقے سے اپنے good faith میں due diligence کے ساتھ good faith کے ساتھ یہاں پر job کا main ground ہوگا good faith ہوگا good faith کے ساتھ وہ وہ وہاں پر اپنے matter کو pursue کرتا رہا but it turned out کہ that court had no jurisdiction to entertain the matter اب اس court کے پاس jurisdiction نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ party وہاں پر due diligence اور good faith کے ساتھ وہ اپنا matter پر سوک کرتی رہی تو ایسی situation میں جب وہ party دوسری court میں جائے گی جس کے پاس jurisdiction ہے جو کہ proper form ہے اس matter کو اس چیز کو اس proceeding کو چلانے کا contest کرنے کا تو دوسری court میں گزار due diligence اور good faith کے ساتھ برائی مہربانی اس کو exclude کیا جائے تو basically section 5 talks about enlargement of time جب section 14 talks about exclusion of time اور وہاں پر جو آپ کا defense ہوگا وہ sufficient pause ہوگا اور یہاں پر جو آپ defense لیں گے that would be due diligence and good faith اس کے laوہ اس کے اندر ایک court difference یہ ہے کہ section 14 کے اندر جو word use وہ shell کا ہوگا ہے یعنی کہ it is obligatory upon the subsequent court کہ اگر اس court کو یہ پتا چل جائے کہ that was due diligence and good faith جس کی وجہ سے وہ party وہ رکھ خوش رہ دوسروں کو بھی خوش رکھ اور مجھے آج کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ